ملکی سیاست میں تہل کا خیز پیش شفت پی ٹی آئی کے گیارہ رقین قوم اسیمری کے صدیفے منظور سپیکر قوم اسیمری راجہ پروید اشرف نے جن رقین کے صدیفے منظور کیے ان میں علی محمد خان، فروح حبیب، شیری مزاری، شاندان گلزار، اجاز شاہ، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیما، عبدالشکور شاد، فضل محمد خان، شوکت علی، فقر زمان خان شامل تحریک انصاف کے 131 ارقین قوم اسیمری نے 11 اپریل 2022 کو قوم اسیمری کے نشستوں سے صدیفے دیئے تھے خیبر پختونکہ سے چار، پنجاب سے دو، سندھ سے تین پی ٹی آئی رقین نشستوں سے محروم الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، آٹھ سال سے زیر التوہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جل کیا جائے پی ڈی ایم اجلاس میں قراردات منظور مولانا فلوز رحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پوراسترار خاموشی توڑ دے بغیر کسی تاخیر کے فورن فنڈنگ کا فوری فیصلہ سنائے زور دیا کہ فل کورٹ کے ذریعہ آرٹیکل ترے سے ٹی کی تشریح کے لیے صدارتی ریفنز دائر کیا جائے کہا کہ سپریم کورٹ کے حال یا فیصلے سے ملک میں بہران پیدا ہوا ہے جو معاشی بہران کا بھی سبب بن رہا ہے مشترکہ حکمت املی تیہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم اجلاس مزید چند روز جاری رہنے کا اعلان یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا انصاف کا قتل کرنا تھا اس لیے فل کورٹ نہ بنایا مریم نواز کا پی ڈی ایم اجلاس سے خطاب کہا کہ اگر وزیرالہ کو آپ نے مقرر کرنا ہے تو پنجاب اسیملی کو تعلی لگا دیں اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو پھر اسیملیوں کو تعلی لگا دیں بولی نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ اور ہوتی ہے امران خان ہو تو آئین کا ہلیا ہی بدل جاتا ہے کہا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر تسلیم کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہا کچھ بھی کر لیں پرویز الہی ہمیشہ عدالتی وزیرالہ کہلائیں گے بولی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو مشاورت سے ای سی پی کے سامنے دھر نہ دیں نواز شریف نے پی ڈی ایم اجلاس میں سب کو بتا دیا کہ وہ حکومت میں آنے کے خلافتے اور خلافت ہیں نواز شریف نے کہا کہ صرف مل بچانے آئے تھے لادنے کا چار سال کا گند بھی ان پر ڈال دیا گیا شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ مفاہمتی پولیسی نے پہلے دن سے نقصان پہنچایا حکومت کرنی ہے الیکشن کرانا ہے یا کوئی اور راستہ اپنانا ہے فیصلہ کر لیں اور پھر اس پر ڈٹ جائیں یہ گیم نہیں چلے گی کہ مریمہ نواز شریف کہیں کہ وہ علیدہ تھے اور یہ سب شہباز شریف نے کیا ہے فواہ چوہدے کا نون لیگ پر وار مولے حکومت گرانے میں نواز شریف پوری طرح ملوث تھے عدم اعتماد سے حکومت گرانے کی یقین دہانی سب سے پہلے نواز شریف کو کرائی گئی تھی تحریکن صاحب کے رہنما نے کہا ہے کہ ہمیں ایک تاریخ تیہ کرنا ہوگی اگر حکومت نے تب تک الیکشن کا اعلان نہ کیا تو ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا مولے یہ وہ احمق ہیں جو گڑھے میں گر گئے ہیں بجائے باہر نکلنے کی کوشش کے گڑھا اور گہرہ کھود رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تاریخی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر بات چیت کرنی چاہیے قاف لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس چہتی شجاعت حسین کو صدارت سے فوری الگ کرنے کا اعلان سیکیورٹی جنرل تاریخ بشی چیما کو بھی ہٹانے کا فیصلہ قرارداد پاس کی گئی ہے کہ سبتین خان کو سپیکر کے لیے ووٹ ڈالا جائے رہنمہ قاف لیگ کاملی لی آگا کہتے ہیں کہ اجلاس میں تیپ آیا چودی شجاعت کی صحت فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہے مسلم ریگ ہاس میں لگے پینفلیکس سے چودی شجاعت کی تصاویر پھار دی مسلم ریگ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں خبر مند گھڑت اور بے بنیاد ہیں مسلم ریگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا کوئی وجود ہی نہیں ترجمان مسلم ریگ قاف شفاعت اسین کہتے ہیں کہ کاملی لی آگا مسلم ریگ پنجاب کے جنرل سیکرٹی ہیں وہ کیسے مرکزی صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں مسلم ریگ کے آئین کے تحت پارٹی کا کوئی جلاس مرکزی صدر چودی شجاعت اسینٹ کے مشاورت اور مرضی کے بغیر نہیں بلائے جا سکتا افواہوں سے گریز کیا جائے سپریم کورٹ میں تائناتی کے لیے چیف جسٹس کے نامزد ججس کے نام کسر ترائے سے مسترد چیف جسٹس کے نامزد پانچ ججس پر جڈیشل کمیشن میں اختلاف جڈیشل کمیشن کے رقین میں ووٹنگ کرائی گئی چار کے مقابلے میں پانچ ووٹ خلاف آنے پر اجلاس ختم کر دیا گیا سپریم کورٹ کے علامی میں کہا گیا کہ ناموں پر بحث کے بعد چیف جسٹس نے نئے ججس سے مطالق مزید ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی اجلاس موقع کرنے کے حوالے سے پانچ ارقین کے ووٹ آئے جڈیشل کمیشن کے اجلاس کی نئی تاریخ سے ممبران کو آگاہ کر دیا جائے چیف جسٹس پاکستان کو بطور چیئرمن کمیشن پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کرنے چاہیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائزیسہ کا چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ان سمیت پانچ ممبران سندھ کے تین اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جونئر جج کے نام مسترد کیے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پانچوں ہائی کورٹ کی چیف جسٹسز میں جونئر ہیں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹسز کا نام ان کے بعد پیش کیا جائے کہا کہ اجلاس میں تیہ ہوا کہ آئین کسی عسامی پر پیشگی تقرری کی اجازت نہیں دیتا چیف جسٹس پاکستان اچانک اجلاس چھوڑ کر چلے گئے جسٹس اجازل احسن بھی اجلاس سے اٹھ گئے قوم کی نظریں جڈیشل کمیشن کے اجلاس پر مرکوز ہیں اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا یہ جاننا عوام کا آئینی حق ہے جڈیشل کمیشن میں جڈیشل تقرری کے فیصلے کو فوری طور پر میڈیا کو جاری کیا جائے ہم خیال جڈیشل کے بینچ بنا کر مقدمات سونے گئے تو ادارے کو نقصان پہنچے گا تحریک انصاف کے رہنما اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ مگفتگو کہا کہ جڈیشل کے تقرر کے لیے جڈیشل کمیشن میں آج چار کے مقابلے میں پانچ کی اکثریت سے چیف جسٹس کی تجویز کردہ نامسترد کر دیئے گئے کہا ہم چیف جسٹس سے توقع نہیں کرتے کہ وہ بیان دیں گے جو وہاں نہیں ہوا بتایا ووٹنگ ہونے کے بعد اجلاس کو موقع ہونا نہیں کہا جا سکتا فورن فنڈنگ کیس بہترین مثال ہے کہ کیسے لادلے کو تحفظ دیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان پروار کہا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پر نہ اہل کر دیا گیا تھا لادلے کو کھلی چھوٹ دی گئی اور آٹھ سال سے فیصلہ نہیں آیا فورن فنڈنگ کیس رکوانے کے لیے نوہ ریڈ پیٹیشنز ہوئیں پچاس بار التوا دیا گیا اکثریت سے سبتین خان کو بطور سپیکر کامیاب کرائیں گے وزیراعظم چودری پرویز اللہی کا تحریک انصاف ورقاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب شاہ محمود قریشی بولے دوست مزاری کی غیر قانونی رولنگ کے خلاف فیصلہ تاریخی تھا سبتین خان کو منتقب کرنا ہے اور دوست مزاری کو فارق کرنا ہے سپیکر کا الیکشن ہماری کامیابی پر مہر لگائے پنجاب اسیملی میں سپیکر کے انتخاب میں اپسیٹ ہوگا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جیت جائے گا پرویز اللہی کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا بھی مطالبہ پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ بولے آٹھ سال میں ڈیڑھ سو سے زیادہ پیشیاں ہو گئیں ممنوع فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا عمران خان صادق و امین ہے تو کیس میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں عمران خان سے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز اللہی اور مونس اللہی کی ویڈیو لنک پر ملاقات عمران خان کی احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ اور دیگر فلاہی پروگرام شروع کرنے کے ہدایے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہمارے فلاہی پروگراموں کو نظر انداز کیا پرویز اللہی نے کہا کہ ان پروگرامز کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں وزیرالہ آفیس آمد پر وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا زرداری اور شریف مافیا کی سوچ ہے کہ جنہیں وہ خرید نہیں سکتے انہیں اس طرح ختم کیا جائے تحنیق انصاف کے چیرمن عمران خان سندھ میں آپوزشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو گرفتار کی جانے پر سندھ اور وفاقی حکومت پر برس پڑے کہا کہ یہ خالص فستائیت ہے جو زرداری شریف مافیا کی سوچ کی اکاسی کرتی ہے یہ حرکتیں کسی بھی جمہوریت میں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں انٹی کرپشن کوٹ نے پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچلکوں کے وزرہائی کا حکم دے دیا عمران خان سندھ میں ضرور آئے شوق سے جلسے کرے آسفلی زرداری جیسے ہی پاکستان آئیں گے عمران خان کا زوال شروع ہو جائے گا شرجیل میمن کا پی ٹی آئے کو جواب حلیم عادل شیخ سے زیادتی کے الزمات پر کہا کہ عمران خان خود اپنی ٹیم سے انکوائری کرالیں کہ الزمات درست ہیں یا نہیں سرکار کی زمین اور لوگوں کا پیسہ واپس کر دیں تو کیس واپس ہو جائے گا توفانی بارش اور سیلابی ریلوں سے بلوچستان میں تباہی بپرے پانی کے ریل انتظامیہ کے دعوے کو بہا لے گئے کان مہترزیل اسپیلہ میں خاتون اور بچوں سمیت گیارہ فراد سے علاوی ریلوں میں ڈوب گئے سو سے زیادہ مکان گر گئے ایک کھڑی فصلے برباد دھیرہ مراجمالی میں پانی کے سامنے ہر چیز دنکوں کی طرح بہ گئی چمن پشین زیارت ہرنائی قلعہ سیف اللہ یوب اور پاک افغان سردی علاقوں میں مستدھار بارشیں باب دوستی بارڈر بند ڈیمز اوورفلو ہونے سے صورتحال اور بگڑ گئی سوراب میں ندی کا بند ٹوٹنے سے ریسٹرانٹ، دکانے اور گاڑیاں بہ گئیں سڑکیں اور پل پانی میں غائب سوبے کا ملک سے زمینی رابطہ ختم مسافر بسے اور ٹرک راستوں میں پھس گئے پیٹرول، ڈیزل، دوائیں اور کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ گئیں بارشوں کے آغاز سے اب تک ایک سو گیارہ فراد جان بہاک ہو چکے سات سو سے زیادہ مویشی حلاق دس ہزار مکانات تباہ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا آج اونچے درجے کے سلاب کا خطشہ سیالکورٹ، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، جنیور، جھنگ اور مزفرگر متاثر ہونے کا خطشہ وزیر آباد میں دریائے چناب سے ملکہ علاقوں میں ریڈ الیرٹ جاری دریائے کناری رہنے والے افراد کو محفوظ مقامات منتقل ہونے کا مشورہ اکنور کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاو دو لاکھ 73,950 کیو سکھ ہو گئے باگ فوج اور ایف سی کے جوانوں کے سلاب اور بارشوں سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ملوچستان میں متاثرہ اوتھل اور لسبیلہ کے علاقوں کے لیے کراچی سے ہیلیکاپٹر بھیج دیے گئے متاثرین کے لیے دو میڈیکل کیمپ تیار لسبیلہ کے علاقے لاکھڑا سے پچیس، شوران سے چالیس، میرپور سے باون افراد کو رسکیو کر لیا گیا باگ بہریہ بھی متاثر علاقوں میں ریلیف آپریشن میں شریک ہے ڈالر نے روپیوں کو دھو بھی پٹکا لگا دیا اوپن مارکٹ میں تین روپے مہنگا ہو کر دو سو چوالیس روپے کا ہو گیا ایک تولہ سونہ دس ہزار پانچ سو روپے مہنگا ایک لاگ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا عالمی ریٹنگ ایجنسی سٹانڈرڈ این پورز نے روپے کی بے قدری پر پاکستان کا آؤٹلوک منفی کر دیا مل بھر کے تاجروں کا سیلز ٹیکس کے ساتھ بجلے کے بل جمع نہ کروانے کا فیصلہ ٹیکس واپس نہ لینے کی صورت میں شٹر ڈاؤن کی دھمکی لاہر چیمبر نے ڈالر کی بڑتی ہے قیمتوں پر اسٹیٹ بینک کے کردار پر بھی سوال اٹھا دیا صدر لاہر چیمبر نمان کبیر کہتے ہیں کہ کمرشل بینکوں میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے لگتا ہے جیسے بینک خود ہنڈی حوالہ کا کام کر رہے ہیں کراچی والوں کے لیے بجلی گیارہ روپے ستینتیس پیسے مہنگی نیپرا نے جون کے لیے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی منظوری دی دی ملک دیگر حصوں کے لیے بجلی کے فی یونٹ قیمت میں نو روپے نواسی پیسے اضافے کی منظور حکومت کا بڑا یوٹر، سگریٹس، چاکلیٹ، جوسز، کاسمیٹکس، کتو اور بلیوں کے خوراک ٹشو پیپرز، مچلی، فرنیچر، آئسکریم، جیم اور جیلی سمیت سینکرو لگشری اور غیر ضرور ایشیا کی درامت پر پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی پابندی اٹھانے کا نوٹفیکیشن وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جاری کیا جائے گا وفاقی حکومت نونیس مئی دوزار بائیس کو تین تیس کیٹیگریز کی سینکرو اشیا کی درامت پر پابندی آئیت کی تھی پیسوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کیلئے پارلیمنٹ کو بھی بیچ دیں سینیٹ موسین عزیز وزیر مملکہ خزانہ پر برس پڑے آئیشہ حواس پاشا نے بتایا کہ روہ ہفتے سٹیٹ بینک کا گورنٹ آئینات کر دیا جائے گا آئیم ایف کی ڈیمانڈ پر تمام مطالبیں پورے کیے جا چکے ہیں 25 اگست کو آئیم ایف ایکزیگٹیف بورٹ کا اجلاس ہوگا آئیم ایف سے پیسے ملنے کے بعد روپے کے قدر میں بہتری آ جائے آسیب علی ذرداری کا کرونہ ٹیسٹ مصبت آ گیا سابق صدر نے خود کو گھر میں قرنٹینہ کر لیا بلاور بھٹو کا کہنے کہ والد کی کرونہ ویکسین مکمل ہے معمولی علامات ہیں علاج جاری ہے چینی صدر نے تائیوان کے معاملے پر امریکی صدر کو آگ سے نہ کھیلنے پر خبردار کیا چینی صدر شیر جن پنگ کا امریکی صدر بائیڈن سے ٹیلی فون اگرابتا دو گھنٹی کی مفصل اور واضح بات چیت چینی صدر نے کہا ہے کہ جو لوگ آگ سے کھیلتے ہیں وہ بل آخر جل جاتے ہیں تو چل میں آیا کی دوڑ گال ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کو لے ڈوبی کھلانیوں کی جلد بازی نے دوسرا ٹیسٹ ہروا دیا جیتی ہوئی سیریز ڈراؤ میں بدل گئی حبداللہ شفیق اور محمد نواز کے جارہانہ انداز محمد رزوان کا جیپ لے فواد عالم کا رن آؤٹ سبھی غیر ضروری لگے پاکستان نے سیریز جیتنے کا موقع بھی گوایا ٹیسٹ چیمپینشپ میں تیسرے سے پانچ فے نمبر پر بھی چلا گئی سیر لنکن ٹیم نے میچ میں دو سو چالیس رنگ کی فتح کے ساتھ سیریز ایک ایک سے برابر کر دی کپتان بابر آزم بھی بول پڑے کہ ٹیسٹ میں تحمل ضروری ہے جو نظر نہیں آیا اور کومن بیل گیمز کی انگلینڈ میں افتتاحی تقریب پاکستان کا ایک سو تین رکنی دستہ شریک ریسلر انعام برٹا ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف مارچ پاس میں شریک کھیلوں کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا موسیقی